پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم آپ کو پاکستان سٹوک اسچینج میں انویسمنٹ کرنے اور کاروبار کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں ایک ایسا طریقہ جس سے آپ اپنی انویسمنٹ کسی ہیج فنڈز اور انویسمنٹ کمپنی کو دیئے بغیر اپنے ہاتھوں میں اور اپنے سو فیصد کنٹرول میں رکھتے ہوئے رسک فری انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور پاکستان سٹوک اسچینج سے لاکھوں رویے کما سکتے ہیں کوئی بھی کمپنی آپ کو کبھی بھی یہ سکھائے گی نہیں اور پھر وہاں آپ کی انویسمنٹ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہم آپ کو تعلیم بھی دیں گے اور انویسمنٹ کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے ہمارے ساتھ ہے علیک بر صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے جی والیکم اسلام کلیم اللہ میں ٹھیک ہوں آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے بھائی کس طرح سے اپنی انویسمنٹ ہیج فنڈز کو دیئے بغیر پاکستان سٹوک اسچینج میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور لاکھوں روپے کما سکتے ہیں جی کریم اللہ بہت اچھا ٹاپک ہے بہت شکریہ سر آپ کا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ انویسمنٹ جب بھی کوئی کرتا ہے انویسمنٹ یا تو وہ کسی انویسمنٹ کمپنی میں کرتا ہے یا وہ کسی بزنس میں کرتا ہے یا وہ کسی ہیج فنڈ میں کرتا ہے تو ہیج فنڈ کیا ہوتا ہے ایک ایسا ادارہ یا ایک ایسی کمپنی ہوتی ہے جو ریجسٹرڈ ہوتی ہے گورنمنٹ سے اور جہاں پر زیادہ سے زیادہ جو بزنس مین ہوتے ہیں یا جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا پیسہ جمع کراتے ہیں اور وہ ہیج فنڈ اس پیسے کو انویسٹ کر کے آگے منافع دیتا ہے انویسمنٹ کمپنی جیسا کہ آج کل پاکستان میں بہت سی پونزی سکیمیں جو ہے چلی ہوئی ہیں جن میں آپ کو بھی بتا ہے آل پاکستان پروجیکٹ ہے لاسانی گروپ ہے اور اس طرح بی فور یو اور اس طرح کے ڈیفرنٹ ہے جو ہیں وہ فراڈ کمپنی جو ہیں پاکستان میں کام کر رہے ہیں تو ان سب سے بچنے کے لیے آپ کے پاس جو سب سے اہم اور بہترین ٹول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انویسمنٹ آپ کے کنٹرول میں جب ہو تو اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ آپ سکیور ہیں اب اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی بھی کمپنی کو منافع کے لیے پیسہ دے دیتے ہیں اور وہ آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ آپ کو بیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ یا دس پرسنٹ منافع دیتی ہے پانچ سے دس یا بیس پرسنٹ یا ستائیس پرسنٹ منافع دیتی ہے تو وہ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے لیکن آپ کی اصل انویسٹمنٹ کتنی محفوظ ہے کیا وہ کمپنی کل کو بھاگے گی نہیں جیسے آج جو آپ نے دیکھا لاسانی گروپ جو ہے وہ اربو روپیہ لے کے بھاگ گیا آل پاکستان پروجیکٹ جو ہے وہ اربو روپیہ کٹھا کر کے بھاگ گیا اور اسی طرح سے بی فور یوں بھی بہت سے پیسے جو ہے کٹھے کیا اس نے اور اس پر بھی نیب میں جو کیس چل رہا ہے نیب کے اندر تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے آپ کس طرح سے اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ اگر آپ پاکستان سٹاک ایکچینج میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا کسی بھی پاکستان کے بینک میں کوئی بھی بینک ہے جیسے کہ ایم سی بی ہے حبیب بینک ہے الفلا بینک ہے سٹینڈر چارٹڈ ہے کسی بھی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ پاکستان سٹاک ایکچینج میں شیئر کی خریداری کے لیے اپنا اکاؤنٹ ریجسٹر کرواتے ہو اور وہ اکاؤنٹ آپ بروکر کے ذریعے ریجسٹر کرواتے ہیں جو پاکستان سٹاک ایکچینج کا ریجسٹرڈ بروکر ہوتا ہے اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ جس طرح سے آپ اپنے بینک میں پیسے رکھتے ہیں اور آپ ہی اسی کے مالک ہوتے ہیں اور آپ ہی اپنے بینک سے پیسے نکلوا سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کا جو پاکستان سٹاک ایکچینج میں اکاؤنٹ ہوگا آپ ہی اسی کے مالک ہوگے اور آپ ہی اس میں جو ہے ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں جب آپ بروکر کو پاور آف اٹار نہیں دیتے ہو کہ آپ میرے اکاؤنٹ میں جب میں کہوں تو آپ میرے اکاؤنٹ سے شیئر لے کر سیل بھی کر سکتے ہو اور پرچیز بھی کر سکتے ہو لیکن جب بھی کوئی ٹرانزیکشن ہوگی تو آپ کے موبائل نمبر پہ اس کا یہ کیسے مسائے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ سے اتنے شیئر جو ہے آپ کے بروکر نے سیل کیے ہیں اور اتنے پرچیز کر کے اس نے رکھے ہیں اور اس کو سی ڈی سی یعنی گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈیریکٹ کمیونیکیٹ کرتی ہے اور اگر کئی بھر بھی کوئی مسئلہ ہو پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی بروکر ہوتے ہیں وہ سارے ریجسٹرڈ ہوتے ہیں لائسنز یافتہ ہوتے ہیں اور وہ بیس بیس تیس تیس سال سے کام کر رہے ہیں اور ان کا ایک ایمج ہے جس طرح آپ اپنا پاکستان کے جو کسی بھی بینک منیجر یا کیشئر پر اعتماد کر کے اپنا پیسہ اسے دیتے ہیں کہ میری اکاؤنٹ میں جوا کر دیں اسی طرح سے آپ بروکر پر بھی اعتماد کر کے اس کے ذریعے شیئرز کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں اور بینک ہوں یا انشورنس کمپنی ہوں یا بچس کی میں ہوں ان کو بھی بروکرز کے ذریعے ہی وہ شیئرز کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں اور روزانہ اربو روپیہ کا کام بروکرز کے ذریعے ہوتا ہے اس لئے بروکر جو ہے وہ ریجسٹرڈ ایک کمپنی ہوتی ہے ایک پرسن ہوتا ہے اور لائسنس یافتہ ہوتا ہے آپ اس پہ مکمل اعتماد کرتے ہیں آپ کا جو سی ڈی سی اکاؤنٹ ہوتا ہے یعنی جسے ہم پاکستان سٹاک ایکسچینج کا اکاؤنٹ کہتے ہیں وہاں پر آپ کے شیئرز ہوتے ہیں جیسے آپ کے بینک میں ہوتے ہیں یعنی آپ ہنڈر پرسنٹ مالک ہیں اور آپ ہی کی ملکیت میں ہیں اور اللہ نہ کرے کل کو اگر آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جس طرح سے بینک کا اکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کے جو وارث ہیں ان کو ٹرانسفر ہوتا ہے بچے یا بیوی اسی طرح سے جو پاکستان سٹیٹ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بھی آپ کے وارثوں کو اسی طرح سے ٹرانسفر ہوگا تو یہ ساری بات جو ہے بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے اس کا مین مقصد کیا تھا مین مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہماری جو انویسٹمنٹ ہے وہ کتنی محفوظ ہے تو جس ادارے میں بینک سارے پیسہ لگاتے ہیں جو پورے پاکستان کی ایکانومی کو ریپریزنٹ کرتا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج اور وہاں پر آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوا کر آپ ہی ہنڈر پرسنٹ مالک ہیں ٹھیک ہے تو آپ کسی کو ایک رپیہ بھی نہیں دے رہے آپ ہمیں بھی پیسہ نہیں دے رہے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے اور نہ ہی کسی تیسرے بندے کو دے رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ جو آپ کا پیسہ ہے چاہے وہ ایک لاکھ ہے چاہے وہ ایک ہزار ہے چاہے وہ ایک کروڑ ہے چاہے وہ ایک عرب ہے جتنا بھی آپ کا پیسہ ہے وہ آپ کے ڈائریکٹ کنٹرول میں ہے آپ ہی اس کے مالک ہو اور آپ اپنی مرضی سے شیئر خریدتے ہو چاہے آپ ایک خریدو چاہے آپ ایک لاکھ خریدو اور چاہے آپ اسے آج بیچ دو چاہے آپ اسے دس سال بعد بیچو یہ بالکل اسی طرح آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں گا کہ آپ گھر میں سونا خریدتے ہیں اپنی وائف کے لیے اپنی مدر کے لیے اپنی سسٹر کے لیے تو آپ جب یہ گولڈ خریدتے ہیں تو آپ اس گولڈ کے مالک ہوتے ہیں سونا خریدہ آپ نے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ہفتے بعد چاہے اسے سیل کر دیں یا اگلے دن ہی سیل کر دیں یا آپ اسے بیچ سال بعد سیل کریں آپ اس کے مالک ہیں اسی طرح سے جب آپ شیئر خریدتے ہیں سٹاک ایکشین سے تو آپ کمپنی کے اتنے حصے کے مالک ہو جاتے ہیں اور یہ ایک رننگ بزنس ہے چلتا ہوا بزنس ہے جس میں آپ مالک ہیں آپ وہ شیئرز کو اپنے پاس چاہے پانچ سال رکھیں چاہے بیچ سال رکھیں اور اس کی لیمٹ بھی نہیں ہے کہ ایک خریدنا ہے یا ہزار خریدنا ہے آپ ایک سے لے کر کروڑوں شیئرز تک خرید سکتے ہیں اور منیمم لیمٹ یہ ہے کہ پانچ ہزار سے آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ بھی پانچ ہزار آپ شیئرز کی خریدداری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو اس بات کو سمجھیں آپ کہ جو آپ پیسہ لگا رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کا پیسہ محفوظ ہے آپ ہی کے ڈیریکٹ کنٹرول میں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ منیمم پیسے سے شروع کر سکتے ہیں اور میکسیمم جہاں تک چاہیں اس کو لے کے جا سکتے ہیں اب بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کوشش کی کہ آپ کو یہ تعلیم دی جائے آپ کو سکھایا جائے جو لوگ پڑے لکھے ہیں وہ تو سیکھ سکتے ہیں ان کو ہم بتا سکتے ہیں اور یہاں پر ہمارے گروپ کے میمبر بن کر وہ اس کی ٹریننگ ایڈوکیشن اور ہم اپنا ایکسپیرینس ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے وہ فنڈامینٹل انیلسز کرنا سیکھیں گے ٹیکنیکل انیلسز کرنا سیکھیں گے مارکیٹس کو سٹڈی کرنا سیکھیں گے کیونکہ ہمیں جو ہے اس بزنس کو سمجھنے میں دس بارہ سال کا عرصہ لگا ہے تو ظاہر ہے ان کو بھی دو تین سال تو لگیں گے ٹیکنیکلی فنڈامینٹلی اس بزنس کو سمجھنے کے لیے انیلائز کرنے کے لیے اور خود سے ڈسیئن لینے کے لیے پلان بنانے کے لیے اور سٹریٹیجی بنانے کے لیے اس کے علاوہ جو لوگ زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں جو سٹاک ایکسچینج کو نہیں سمجھتے ان کو ہم یہ سروس پروائیڈ کر رہے ہیں کہ جن کمپنیز کے ہم شیئر خریدیں گے ہم انہیں بتائیں گے ان کمپنیز کے آپ اتنے شیئر خرید لیں اس وقت خریدیں اس قیمت پہ خریدیں آپ سو شیئر خرید لیں پچاس خرید لیں ان ان کمپنیز کے خرید لیں اور خرید کے آپ اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لیں تو وہ ہماری ایڈوائز پر ہماری سروس کی بیس پر وہ ان کمپنیز کے شیئر خریدیں گے اور ہم ان سے ہر مہینے خریدداری کروائیں گے آپ ہر مہینے پانچ ہزار دس ہزار دو ہزار جتنے آپ فورڈ کر سکتے ہیں اتنے کی خریدداری کریں اگر آپ لاکھ روپیہ فورڈ کر سکتے ہیں تو آپ لاکھ کی خریدداری کریں تو اس طرح سے ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ نے کس کمپنی کے کتنے اور کس وقت شیئر خرید دنے ہیں اور اس کے پیچھے ہماری ایکسپرٹ اور پروفیشنل لوگوں کی ٹیم ہوگی اب یہ ساری سروس کیونکہ ہم نے تو یہ لاکھ روپیہ دے کے یہ کینیڈا سے امریکہ سے یہ تعلیم حاصل کی ہے پھر اس پہ ہم نے بہت سا پیسہ جو ہے وہ ضائع کر کے اس کا ایکسپرینس حاصل کی ہے تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم آپ کو یہ زیادہ تر ایڈوکیشن فری آف کاؤس دے رہے ہیں اور جو سروس ہم دے رہے ہیں وہ بھی صرف پانچ پرسنٹ کمیشن پہ ہم دے رہے ہیں جو انویسمنٹ کی ہے اور جو لوگ سونگ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں لیکن سونگ ٹریڈنگ اس طرح سے ہوگی کہ آپ جو منافع ہوگا اس کا ایٹی پرسنٹ آپ کا یعنی منافع کا آپ کی اثر رقم نکالنے کے بعد جو پروفٹ ہے اس کا ایٹی پرسنٹ آپ کا ہوگا ٹونٹی پرسنٹ ہماری ٹیم جو ہے ایز سروس چارجز لے گی کیونکہ انہوں نے پورا فینینشل کنڈیشنز اس کی ان کی فینینشل سٹیٹمنٹس ٹیکنیکل فنڈامینٹل انیسلز اور سب کچھ اور دنیا میں اس کا جو طریقہ ہے وہ چالیس پرسنٹ لیتے ہیں منافع کا لینا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ نے ایک لاکھ روپے انویس کیا تو آپ کا ایک لاکھ تو نکل گیا اب ایک لاکھ کے بعد اگر اس کے اوپر سپوز کر لیں کہ ایک لاکھ ہی منافع آیا ہے تو وہ جو منافع آئے گا اس کا ایٹی پرسنٹ آپ لے رہے ہیں دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ سکسٹی فورٹی کی ریشو یہ چلتی ہے یہ اگر کم سے کم بھی ہو تو سیونٹی تھرٹی کی ریشو ہوتی ہے لیکن ہم وہ بھی آپ کو منیمم کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی تاکہ آپ زیادہ زیادہ کام کر سکیں ہم نے اس کو ایٹی ٹونٹی رکھا ہے دنیا کی نسبت دس سے بیس فیصد ہم نے کم کیا ہے وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو شارٹ سوینگ کرنا چاہتے ہیں لیکن جو لوگ ہم آج ساتھ انویسمنٹ کریں گے دو سال کے لیے پوائن سالہ پلان کے تحت ان سے ہم پانچ پرسنٹ جو ہے ٹوٹل شیئرز کا لیں گے ٹھیک ہے اب اس میں یہ جو تعلیم ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ جو سروس ہے ایسے لوگ کے لیے جو جاب کرتے ہیں جو سٹوڈنٹ ہیں جو ٹیچر ہے جو اوورسیز دوسرے ممالک میں رہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے ان کا محفوظ ہو وہ اوورسیز تو پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے جسے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کہا جاتا ہے اس کے ذریعے انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور ہماری سروس لے سکتے ہیں ڈسکریپشن میں دیا ہوا نمبر اس پہ وارساب پہ لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں جو لوگ ریٹائرڈ ہیں یا جاب کرتے ہیں یا سٹوڈنٹ ہیں یا ٹیچر ہیں یا کوئی بھی چھوٹا بزنس چلاتے ہیں وہ پانچ ہزار دس ہزار روپیہ اگر انویسٹ کر سکتے ہیں ہر مہینے اور پانچ سالہ پلان کے تحت تو وہ بھی ہمیں لکھ سکتے ہیں اپنا نام لکھیں شیئر کا نام لکھیں اور اس کے ساتھ آپ اپنی ایج اور یہ بتائیں کہ ہم پاکستان سٹوک ایکچیج میں آپ کے ساتھ بلکے کام کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو جتنا میکسیمم ہوگا سکھائیں گے بھی سمجھائیں گے بھی اور سروس بھی دیں گے تو یہ ایجوکیشن ایک ایسی ایجوکیشن ہے جو آپ کے لیے زندگی بھر کے لیے بہت یوسفل ہوگی اور آج تک پاکستان میں کسی بھی بندے نے سٹوک ایکچینج کو اس طرح سے اتنا سمپلی فائی کر کے آپ کو ٹیچ نہیں کیا ہوگا اور سب سے بڑی بات جیسے میں نے بتایا اور کلیم اللہ نے بھی شروع میں کہا کہ آپ کی انویسمنٹ ہنڈر پرسنٹ آپ کے کنٹرول میں ہے آپ نہ ہمیں دے رہے ہیں نہ کسی اور کو دے رہے ہیں اور آپ ہی اس کے مالک ہیں تو اس لیے رسک تو ہے ہی نہیں اور دوسرا کہ آپ پاکستان ایکانومی میں یعنی پاکستان سٹوک ایکچینج میں انویس کر رہے ہیں اور جو بیس سال سے تیس سال سے چلتے ہوئے کاروبار ہیں ہونڈا فیکٹری ہے سزوکی فیکٹری ہے ملت ٹریکٹر ہے میپل لیف ہے پائنئر سیمنٹ ہے انگرو یوریا ہے یا جو ہے پاکستان پیٹرولیم ہے پی ٹی سیل ہے یا پاور پروڈکشن ہے یا آئل اور گیس کی کمپرییاں یا ٹیکسٹائل ملے ہیں آپ یہ چلتے ہوئے بزنسز میں کاروبار میں حصہ دار اور مالک بن رہے ہیں اور کیونکہ آپ چلتے ہوئے بزنس میں حصہ دار بن رہے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ وہ بزنس گروہ کرے گا تو آپ کو منافع ہوگا اور اگر اللہ نہ کرے کوئی بزنس نیچے جاتا ہے تو لاس بھی ہوتا ہے لیکن یہی بات ہے کیونکہ آپ ایک بزنس میں حصہ دار ہے اس لیے یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا اور بہت سے لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں کیا یہ سود ہے تو یہ سٹاک ایکسچینج جو ہے یہ سود نہیں ہے کیونکہ آپ چلتے ہوئے بزنس میں حصہ دار ہیں آپ دیکھیں کسی بھی میں سپوس کریں کلیم اللہ کوئی کمپنی شروع کرتا ہے میں اس میں انویسمنٹ کرتا ہوں اب یہ اپنا کوئی کاروبار کر رہا ہے اور اگر اچھا کرتا ہے تو اس میں منافع ہوگا اور اگر یہ اچھا نہیں کرتا تو اس میں لاس ہو سکتا ہے تو میں جو اس کے ساتھ انویسمنٹ کر رہا ہوں کیا یہ سود ہے اگر یہ سود نہیں ہے تو اسی طرح پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی جو کمپنیز ریجسٹرڈ ہیں آپ میپل لیف میں پی ایس او میں پائنئر میں یا کسی بھی کمپنی کے شیر خریدتے ہیں تو آپ اس میں حصہ دار ہوتے ہیں اس کے مالک ہوتے شیر کا معنی انگلیش میں اس کو شیر کہا جاتے ہیں اردو میں حصہ کہا جاتے ہیں تو آپ اس بات کو سمجھے کہ آپ اس بزنس میں حصہ دار ہے یہ صرف پیسے کا لیندن نہیں ہو رہا بلکہ ایکچولی ایک بزنس ہے یعنی ایک کمپنی ہے جو پرڈکشن کر رہی ہے سیلز کر رہی ہے اور آپ اس کے حصہ دار ہیں لیکن بعد یہ ہے کہ آپ چھوٹے سے یعنی کہ اس کے جو اگر ایک کروڑ حصہ ہے تو اس میں سے ایک کروڑ میں سے ایک حصہ آپ کا ہے کیونکہ آپ نے ایک شیر خریدہ ہے تو جتنے شیر خریدیں گے اتنے حصہ آپ کا بڑھتا جائے گا تو اس لیے یہ سودی کاروبار نہیں ہے حلال ہے اور آپ بالکل فکر کیے بغیر اس میں آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور سب سے بڑا فائدہ آپ کو نہ دفتر چاہیے نہ سٹاف چاہیے نہ ہی آپ کو جو ہے وہ مینجمنٹ کی فکر ہے صرف آپ نے سوچ سمجھ کر انہی کمپنی کے شیر لینے ہیں جن کے شیر آپ کو مناسب قیمت میں مل رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمپنی آلے والے وقت میں گروہ کرے گی اور کیونکہ آپ کو ٹیکنیکل نالج نہیں ہے آپ کو بہت سی باتوں کا پتہ نہیں ہے تو اس لیے ہم آپ کو ساتھ سروس بھی پروائیڈ کر رہے ہیں اور ایسے لوگ جو خود سے کر سکتے ہیں وہ خود سے کریں انہیں ہماری سروس لینے کی ضرورت نہیں ہے جو خود سے نہیں کر سکتے انہیں ہم نے آفر کیا ہے تاکہ وہ بھی اس اپورچونٹی سے فائدہ اٹھا سکے بینک آپ کو آٹھ پرسنٹ یا دس پرسنٹ دیتا ہے سٹاک ایکچینج آپ کو سو پرسنٹ دوسو پرسنٹ پانچ سو پرسنٹ ہزار پرسنٹ تک تو سٹاک ایکچینج وہ ایک آدارہ ہے جہاں پر سارے بینک پیسہ لگا کے وہاں سے منافع کماتے ہیں بچہ سکیمیں انشورنس سکیمیں اور دنیا کے جتنے بھی امیر لوگ ہیں سارے وہاں پر پیسہ لگاتے ہیں آپ بھی لگائیں آپ بھی کمائیں ہم آپ کو انشاءاللہ اس میں گائیڈ بھی کریں گے سروس بھی پروائیڈ کریں گے بہت شکریہ جی سر ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائٹ کریں اور شیئر کریں مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ